بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین وناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر بیماری کے خاتمے کا ایک عمل بتا رہا جس طرح کی ہوئی آدمی کو مرض لگے اور وہ ڈاکٹروں سے علاج کرا کے نا امید ہو چکا ہے کہ بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تو یہ صرف سات دن کامل کرو تو انشاءاللہ آسان اور مختصر ان سات دن کے عمل کی وجہ سے انشاءاللہ جتنے بھی سخت مرض ہوگی تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ رب العزت کی شفقت اور مہربانی انسان پر ہونے کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی لیکن عمل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل علوی وزیار کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کمیٹ کے اندر بتا دیں تو انشاءاللہ ہم اس کے لئے دعا بھی کریں گے اور اگر ویڈیو یعنی عمل بتانے کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کے متعلق ویڈیو ریکارڈ کر کے عمل بھی بتا دیں گے محترم ناظرین اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ چینی کے ایک برطن لیں یعنی جس کو پلیٹ کہا جاتا ہے چینی کے ایک پلیٹ لیں اور اس پر اللہ رب العزت کا نام اللہ تیف کو لکھنا ہے لیکن لکھنے کی ترتیب ہی ہوگی کہ اللہ تیف کے ہر ہر یعنی یہ کہہ لو لفظ کو الگ الگ لکھنا ہے اور مقدار کتنی ہوگی ایک لفظ کے لکھنے کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی چینی کے پلیٹ لے کر اور اس کے اوپر اللہ تیف اس طرز پر لکھنا ہے کہ ہر لفظ الگ الگ ہو یعنی مثال کے طور پر جو سب سے پہلے علیف ہیں اس کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ لکھنا ہے اس کے بعد لام آتا ہے تو آپ نے لام کو ایک سو بیالیس مرتبہ لکھنا ہے اس کے بعد توا ہے تو آپ نے اس کو صرف دس مرتبہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یا ہے تو آپ نے یا کو گیارہ مرتبہ لکھنا ہے اور اس کے بعد فا ہے تو فا کو آپ نے ایک آسی مرتبہ لکھنا ہے جب اس ترتیب سے آپ لکھ لیں تو اب آپ کی لکھائی مکمل ہو گئی اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہی نام اللطیف اللطیف پڑھنا ہے آپ نے اللطیف کو ایک سو ساٹھ مرتبہ پڑھ کے جس تھینی کی پلیٹ پر آپ نے لکھائی کی تھی اس کے اوپر دم کریں اور دم کر کے پھر اس کو کسی پانی کے اندر گھول کے پی لیں ساتھ دل تبی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے